جائے ماتا دی دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستو مارچ کا مہینہ بس شروع ہونے والا ہے اور اس مارچ کے مہینے میں ہولی کا پرو آتا ہے لیکن یہ ہولی کمب راشی کے لوگوں کے لیے بڑی یادگار ہونے والی ہے ہولی اور ہولی کے بعد کا سمیں کیونکہ ہولی کے بعد کمب راشی کے لوگوں پر گروہ کی کرپا برسنے والی ہے کمب راشی کے لوگوں کو ایک بہت بڑا تحفہ ملنے والا ہے اس لیے کمب راشی کے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے کیونکہ ہولی کے بعد کچھ ایسے یوگوں کا نرمان ہو رہا ہے جو آپ کے لیے ماں لکشمی کو پرسند کر آپ کے جیون میں دھن دھان بھرنے کا کاریہ کریں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ وہ کونسا یوگ ہے ایسا کیا کچھ ہونے والا ہے ہولی کے بعد اور کس طرح سے گروہ آپ کی جھولی بھرنے والے ہیں تو ویڈیو کو لاسپ تک ضرور دیکھیں چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں اور جھڑ جائیں ہمارے چینل کے ساتھ یہاں آپ کو سمیہ سمیہ پر سبھی جانکاریاں ملتی رہتی ہیں تو دیکھیں ہر گرہ نو گرہ ہیں اور یہ نو ہی گرہ ایک نشچت سمیہ پر اپنی راشی پریورتیت کرتے ہیں جب بھی کوئی گرہ راشی بدلتا ہے تو اس سے کئی طرح کی یوگوں کا نرمان بھی ہوتا ہے کبھی کسی گرہ کے ساتھ یوتی کر کے تب یوگ بنا کر پڑی نام دیتے ہیں کوئی دھیمی گتی سے چلتا ہے کوئی تیز گتی سے چلتا ہے اور ان گرہوں کا جو راشی پریورتن ہیں کئی طرح کی پر بھاو لے کر آتا ہے کبھی بہت شب ہوتا ہے کبھی سامانے ہوتا ہے کبھی آپ کو نیگیٹیو پر بھاو بھی دیتا ہے مشکلیں کھڑی کر دیتا ہے لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں ایک ایسے یوگ کے بارے میں بات کرنے والی ہوں جو نام سے ہی پرتیت ہوتا ہے کہ ہاں اس یوگ سے ماں لکشمی کی کرپا آپ کے اوپر برسنے والی ہے اور یہ جو یوگ ہے یہ ہے گج لکشمی یوگ اس کا نرمان گروہ سے ہوگا کیونکہ گروہ ہولی کے بعد راشی بدلیں گے برسپتی کے راشی بدلتے ہی گج لکشمی یوگ کا نرمان ہوگا اور دیوتاو کے گروہ برسپتی کا راشی پریورتن بہت مائنے رکھے گا کیونکہ یہ آپ کے دویتے بھاو میں بیٹھے ہوئے ہیں دویتے بھاو سے آپ کے تیرتے بھاو میں پریویش کر جائیں گے جو ان کے لئے شب ہے ساتھ میں یہاں راہو ویراجمان ہیں راہو کے اور ساتھ میں گروہ کے ایک ساتھ ہونے سے گروہ چانڈال یوگ بنتا ہے لیکن اس یوگ کا بھی پرباہ کم راشی کے لوگوں کو شب دکھے گا جب چندرما اس راشی میں ویراجمان ہوں گے تو ایسے میں گروہ چندر دونوں کے آنے سے گز لکشمی یوگ کا نرمان ہوگا جو بہت ہی شب رہے گا اور یہ جو یوگ ہے یہ آپ کے لئے ایک بڑا توفہ دے گا یہ آپ کے اوپر مالکشمی کی کرپا برسائے گا گروہ کی میں بات کر رہی ہوں گروہ جان کے کارک ہیں سکھ شک سنتان دھار میں کاریہ دھن دان پن وردھی ان سبھی کے کارک گروہ مانے جاتے ہیں کم راشی کے لوگوں کے لئے آردھے کسیتھی کے کارک بھی گروہ مانے جاتے ہیں اب گز لکشمی یوگ کیا ہے تو گز یعنی ہاتھی اور لکشمی تو مالکشمی ہے ہی یعنی آپ کے جو دھن ہے اس میں اس تنی زیادہ وردھی آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے کہ کبیر کا آشرواد آپ کو پرابت ہو جائے اتنی زیادہ طاقتور انرجی اتنی زیادہ طاقتور یوگ یہ آپ کے لئے بن رہا ہے اور جس بھی راشی میں یہ بنتا ہے اس کے انوسار آپ کو لاب دیکھنے کو ملتے ہیں اس یوگ کے دوران اگر مالکشمی اور بھگوان گنیش کی پوجا کی جائے تو وشیس کرپا بھی پرابت ہوتی ہے اب اس گز لکشمی یوگ کا جو پرابہ ہے وہ آپ کو تیسرے بھاو میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ تیسرے بھاو میں گروہ آپ کے لئے وراشمان ہوں گے تیسرے بھاو میں راہو اور چندر کے ساتھ گروہ کی یوتی ہوگی اور یہ جو یوگ بنے گا آپ کو بہت اچھے لاب پردان کرے گا آرثک روپ سے آپ کو وردھی دیکھنے کو ملے گی آپ اگر ایک ویپاری ہیں آپ اگر ویپار کرتے ہیں تو آپ کے لئے سفلتہ کے بڑے اچھے یوگ بھی بنیں گے اس دوران آپ کی ملاقات کسی ایسے ویقتی سے ہو سکتی ہے جو آپ کے لئے ہی بنا ہو شادی ویوہ کی جو ارچنیں تھی وہ اب ارچنیں دور ہونی شروع ہو جائیں گی گروہ کے راشی بدلنے سے آپ کے جیون میں ویوہہ کے ہونے کی سمبھاونائیں زیادہ بن جائیں گی کسی ایسے ویقتی سے آپ کو مل کر بہت خوشی ملے گی بہت سنتوشی ملے گی جس سے آپ ملنا چاہتے تھے اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا تیسرا جو یوگ ہوتا ہے تیسرا جو راہو کرتے ہیں اچھاؤں کو جاگرت کرتے ہیں آپ کے من میں اچھا پیدا کرتے ہیں کہ آپ کو کیا پرابت کرنا ہے اور اسی کے لیے اس جو اچھا آپ کے من میں ہوگی اس کو پرابت کرنے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہے ڈیسیزن آپ کا ہے جب آپ دوویدھا میں ہوتے ہیں تو ایک اچھا ڈیسیزن آپ کی قسمت کو چمکا سکتا ہے گروہ ترتبہا میں بیٹھیں گے اور آپ کی راشی کے سوامی جو کشنی دیو ہے وہ آپ کی لگن میں ویراجمان ہوں گے ساتھ میں جو بودھ کی اور گروہ کی یوتی ہے اور یہاں شکر بھی ویراجمان ہوں گے ان کی جو یوتی ہوگی یہ دھن کے لاب کے لیے بہت اتم ہوگی آپ گروہ کو اور ادھک مجبوط بھی کر سکتے ہیں کیونکہ گروہ کو مجبوط کر کے آپ گروہ کے اور اچھے لاب راپت کر سکتے ہیں راہو کے ساتھ گروہ کے آنے سے گروہ چانڈال یوگ بھی بنتا ہے حرکہ یہ جو یوگ ہے ہمیشہ اشب مانا جاتا ہے لیکن اس کے بھی اچھے لاب آپ رابت کر سکتے ہیں کیونکہ راہو آپ کے اندر اچھا پیدا کریں گے گروہ گیان کے کارک ہیں اپنی گیان کا صحیح روپ سے استعمال کر کے آپ اپنی اچھاؤں کو پورا کرنے کا پریاز کر سکتے ہیں صحیح طریقے سے استعمال صحیح سمیہ پر صحیح ڈیسیزن لے کر آپ اپنے کارے کر سکتے ہیں اور تب آپ دیکھیں گے کہ یہ ہولی کے بعد کا جو سمیہ ہوگا آپ کی آئے میں بڑھوتری کرنے والا ہوگا آپ کو کسی اپنے پرانے نیویش سے بھی لاب کے یوگ بنتے ہوئے دکھائے دیں گے اگر آپ کاروباری ہیں تو کچھ نئی ویف سائک ڈیل ہو سکتی ہیں جو آپ کو اپنے بھوشے میں اچھا منافع دے کر جائیں گے یادی آپ بینکنگ کے فیلڈ سے جڑے ہیں میڈیا کے فیلڈ سے جڑے ہوئے ہیں ایسے چھتروں سے جڑے ہیں تو یہ سمیہ آپ کے لئے بہت شاندار رہے گا سٹوڈنٹس کے لئے بھی یہ سمیہ اچھا ہے آپ کو اچھے پرنام پرابت ہو پائیں گے جہاں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے تھے جس کالیج میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے تھے اور اس کے لئے بڑے پریاس بھی کر رہے تھے تو وہ اچھا بھی آپ کی پوری ہو سکتی ہیں گروہ کے اپائے آپ کو ضرور کرنے ہوں گے یہ گروہ کے اپائے آپ کے لئے خوشیوں کو بڑھانے کا کارے کریں گے ساتھ ہی سماج میں بھی مان سمان رہے گا سماج میں آپ کافی سکریہ بھی رہیں گے پریم جیون اور ویوہی جیون کی بات کریں تو پریم جیون میں ویوہ کے چاند سے زیادہ بنتے دکھائے دے رہے ہیں اے ویوہیت لوگوں کے لئے گروہ کا یہ گوچر بہت اتم رہے گا ویوہ کی سمبھاونا بڑھتی دکھیں گی اور ویوہی جیون آپ کا اچھا ہے دامپتر جیون میں خوشیاں رہیں گی جو سنگل ہیں ان کے جیون میں بھی کوئی خاص ویقت دستک دے سکتا ہے جس سے آپ ایک مجبوط رشتے کی شروعات کرنے بھی بنا سکتے ہیں کنڈلی کے تیسرے بھاو میں گروہ آپ کے لئے ویراج مان ہے تیسرا بھاو میش راسی یعنی منگل کا گیتری منتر کا جاب کریں گیتری منتر کا جاب کرنے سے گروہ مجبوط ہوتا ہے اور دو شماعت ہوتے ہیں تو اسے آپ گیتری منتر کا جاب اپنی کریئر کے اپنی کاروبار کی سبھی سمجھ سمجھ نیوارن کرنے کے لئے کر سکتے ہیں پرتیک گروہ کے دن یا پھر آپ پرتے دن صبح کرنا بھی شروع کر سکتے ہیں گروہ کے دن تو آپ ضرور ہی کریں پیلی چیزوں کا دان کریں یہ بھی گروہ کے دن آپ کرنا پیلی چیزوں کا دان پیلے چاوال دان کر سکتے ہیں یا پھر کیلے آپ دان کر سکتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی جو عارتھ مجبوط ہوگی اور ساتھ میں گروہ مجبوط ہوں دوستو اور ادی کیسی جانکاریوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری اس ویڈیو کو زیادہ لائک کریں شیئر کریں